بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے حضرات تشریفر کو مختصر غلبات ہونی ہیں دو آدھا ٹائم قریبے ہیں ازانہ تھیگن لوگ نماز پڑھ دے پہنا سر دی اسویں پڑھ دے ہیں آنکھوں انشاءاللہ میں تسان حضرات دے اس شہر دے اندر پہلی مرتبہ حاضر ہوا میرے محترم مخلص بھائی جناب حضرت مولانا محمد محسن شاہ صحیب مدزل حود حکم پیغام ملیا میں حاضر تھی گیا انہیں حضرات خاندان نال سارے بزرگینہ پرانا تعلق رہ گئے تسان حضرات دے علمی جے بات حضرت مولانا کوسر شاہ صحیب بے حضرات شاہ صحیبان انہیں آل سارے کو بری محبت ہے اللہ تعالیٰ انہیں کو دین دی محنت دی پوری پوری جزا عطا فرماوے انہیں جترین بزرگ چلے گئے انہیں اللہ صاحب دے کبریں کو رونا کرے اللہ رحمت دی بارش نازل فرماوے دین دا جلسہ دین دا اجتماع ہونے دین دا مدرسہ ہونے جس دے اندر سبق پڑھیں دے مدرسے دے اندر چھوٹے بچے پڑھ دن دے جلسے دے اندر ودے سبق پڑھ دن ایکو تعلیم بالغان آدن کافی علماء حضرات بزرگان دین تشریف لایا انتو ساندے پیان کلو استفادہ کی تے اللہ پاک سب کو عمل دی توفیق عطا کرے میں سارے حضرات دا خادمہ تسوان حضرات داوی انہیں بورگ نوی انہیں دے حکم دے مطابق چند گلہ آج کرنیم دعا فرمیشو اللہ حق بیان کرنی توفیق عطا کرے چونکہ جمعہ دے دن دے دو وظیفے بڑے اہم پہلا وظیفہ جمعہ دے دن دا اور صورت قحف حضرت نبی علیہ السلام فرمائے جرہ صورت قحف جمعہ دن پڑے پورا ہفتہ انہیں واسطے نوری نورے اور اللہ پاک ہر فتنے کلو ہفاظت فرمے دے سب کو بڑا فتنہ دجال دائے اگر دجال آئی گیا اللہ پاک صورت قحف پڑھنوانے کو محفوظ رکھے دی جنہیں گے دوسرا وظیفہ دوسرا عمل وہ تروش شریفے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے جمعہ والا دن سارے دنہ تو افضلے دوسرہ حضرات میں محمد ترود جمعہ والا دن زیادہ پڑھوں تو اڑا درود میرے تک پہنچ ہوئے سی صحابہ نے آج کی تھی یا رسول اللہ ہونتا جناب سارے شامح تشریف فرمائے لیکن ثانی جہان جو ہویا موت برحق کے تو ساہی دنیا تو چلے ویسو دنیا تو دنیا تو بعد ہر بندے کو زمین دی مٹی تکھاوے نہیں و جناب تا جس مبارک وی انہ حسی کیفت و رضو صلاتنا علی کا وقت آرمتا جناب اگر زمین اچھ مل گئے تو جناب تک سارہ درود کی میں پہنچتی آپ نے فرمائے میرے صحابہ اللہ نے زمین کے حرام کر لیتے کہ نبیوں نے جسم کو کھاوے انبیاء دے اجسام مبارک محفوظ رامن فنبی اللہ حیم جرزکو اللہ دا نبی زندہ ہونے اوکو رزق بھی دیتاوے دے تو اڑا درود ہر صورت با محمد تک پہنچوے سی اس وقت سے میری ترخواستیں چونکہ جمعہیں تو ساں حضرات درود شریف دے وزیفے دا احتمام کرو کریسو سارے نوے بلے میں پچھلے بندے جرے تھکے بڑھے تو ساں بولو جا علماء حضرات تو کنے سنے پہن ہک دفعہ درود پڑھو نہ ہمیں کیا مل دیا ہک دفعہ درود پڑھو نہ ہکنا معاف تھی من ہک دفعہ درود پڑھو نہ ہدر جے بلند تھی من اللہ جا رحمتہ آنیا لیکن بزرگے نے لکھے جمعہ والے دن جڑا ہک دفعہ درود پڑھو اللہ جا چالی رحمتہ اتر دیا اس وقت سے سارے حضرات محبت نال زوک نال شوک نال درود شریف پڑھو چاہا میں چند چیزیں عرض کرانے تو دوازہ ٹائم قریب دے گئے اللہم لکا الہند کما امت اہله فسلی علی محمد کما امت اہله وفل بنا ما امت اہله فانک امت اہل التقوی و اہل المغفرہ اللہم صلی وسلم مبارک لا سیدنا و مولانا محمد النبی الانی و علی آلہ و اصحابہ ادد کل معلوم لکا دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیل انبیاء و المرسلین وعلا کل ملائکة المکربین وعلا جمیع عباد اللہ الشالحین الحمد للہ و کفا و صلاة و سلام سلام علی سیدی الیسل و السلام علی سیدی الیسل و خاتم اللہ اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سحابہ ودارک وسلم صلاة تکل من نجات وسیلتا ولی اترجاتی کفیلا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد ودارک وسلم اما بعد فوق باللہ من الشیطان الیجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دین انداللہ الاسلام وقال تعالیٰ محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد واجب الاحترام حضرات علماء اکرام شرفاء ملت بزرگو دوشنے بھائیو رضیمو اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک لا اس عظیم اجتماد اندر تو حدیت میری حاضری منظورت مقبول فرماوے بزرگان محترم اللہ پاک نے تہانو میں نے تھوڑے وقت واسطے دنیا دے اندر بھیجے اے دنیا سادہ اصل ٹھکانہ تے اصل منزل نہیں سادہ ٹھکانہ موت بھاگے فلحال ارسا سفر دے اندر ہے دنیا ہی کامیابی کامیابی نہیں دنیا ہی ناکامی ناکامی نہیں اصل کامیابی آخرت ہی کامیابی ہے نئے دوزہ حضرات یا دعوت دے منعیا یا فکر پیدا کرنایا جنے علاقے دے ہو جنے جبان بلیں دے ہو جنے جماعت نال تعلق رکھ دے ہو خدا واسطے آخرت دے محنت فرماؤ آخرت دے سمجھ تیار کرو آخرت لاستے نیک آمال دے پھوجی جمع کرو جڑے بندے دا عقیدہ صحیح ہو گیا عمل صحیح ہو گیا اے بندہ آخرت دے زندگی دے اندر کامیاب دے کامران ہو سی دنیا دے اکثر لوگ غفلت دے اندر مبتلائیں ہر بندہ دیلتے نظر رکھ دے ہر آدمی جی سوچے جنے پاس چار پیسے آگو انہی عزتیں انہی کامیابییں حالانکہ دوستو اے بہت بھٹیا سوچے دولت بندے کو کامیاب نہیں کریں گی اہدہ بندے کو کامیاب نہیں کریں گا امیروں غریبوں فقیروں وزیروں دین دی محنت فرماؤ دین لال محبت فرماؤ دین لال پیار کرو کائنات دی بری طولت دین تے ایمانے جڑے بندے دے پاس ایمان آگیا اے بندہ کامیاب تے کامرانے اور خاص کر جڑے بندے دا خاتمہ بالخیر ہو گیا جڑے بندے کو آخری ٹیم ایمان نصیب ہو گیا جڑے بندے دے زبان تے آخر تے کلمہ توحیف جاری ہو گیا اے بندہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے کامیاب تے کامرانے اے بات صرف میں نہیں آدھا چودہ طبق دے سردار جنتی الاصل پیغمبر محبوب رب العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے بندے دیں زبان تو کلمہ نکلے اے بندے نے کلمہ والی زندگی گزاری آخر تیم اگر اس کے زبان تے کلمہ طیبہ نکل گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور سے فرمائے دخل الجنہ بندہ جنہ دہک دار بان گئے میں پوچھتا نبیدہ فرمان ساتھ سے زونہ نہیں بولے نہیں اچھی نہیں بولے نہیں ملکے نہیں بولے نہیں دنیا دی تکلیف کلو بچھ دیو آخرت دی تکلیف کلو بچھو دنیا دی پریشانی کلو بچھ دیو قبر دی پریشانی کلو بچھو قبر دا دروازہ کوئی نی قبر دا سراح کوئی نی قبر دی کھلکی کوئی نی قبر دے اندر ہواواس سے پنکھا کوئی نی روشنی دا بلب کوئی نی پیارے پیارے بچے نہ ہو سن محبت کرنوانی بیوی نہ ہو سن والدار شفقت واسے نہ حسن احمد پر سیال دے دوستو جس سد مرے سو جواب دے منا لکو نہ ہو سی میں تو نے ایک فکر دے مام نباس سے آیا قبر دے بارے زیادہ سوچو حشر دے بارے زیادہ سوچو قیامت دے بارے زیادہ سوچو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبر دی پوئی تے کوئی دن نہیں گزردا مگر روزانہ قبر دا گڑھا تو کوئی پکرے دے آواز دے دے کاش اصعو آواز سنو ہا آواز سنگنی سے قبر دے گڑھا جو روزانہ آواز آمیے جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے قبر دے گڑھا جو روزانہ آواز آمی انا بیت الغربت وانا بیت الغادہ میں غربت مقامہ تنہائی دا مقامہ اکیل دا مقامہ انا بیت ترابی وانا بیت الدور کیلے نا مقامہ مکرے نا مقامہ دنیا ماتے سمل بڑے نہیں میرے ماتے سمل بڑا کے لیا اے نہ ہو میں جو تیری پیاری جانا وہ میری قبر دے کی رکھا جا میں اے فکر اکثر لوگیں کو کوئی نہیں قبر دے عذاب کلو کرشے بچے سی قبر دی کرمی سردی تا انتظام کرشے کرے سی قبر دی تکلیف کلو ساکو کون نجات رے سی تھوڑی دیر بیجلی بند تھی ہوئے دروازہ بند ہوئے کمیں بندے تھے تم گھٹن پیزے میں ذرا قبر دا مراقبہ کر قبر دا تصور کر اس واسطے تحولی علیہ السلام نے فرمائے قبرستان دی زیارت کی تھی کرو قبرستان گئے کرو تنہوں موت یاد آسی دنیا دی پہ رغبتی پیدا تھی سی لیکن سنو موت یاد نہیں آنی روز جنازے پڑھ گئے ہیں پھر بھی احساس نہیں تھی نہ قبر دے عذاب کلو بچاوا نمازے قبر دے عذاب کلو بچاوا قرآن مجید تھی تلاواتے پاک پیغمبر دی حدیث ہی چاہے نیک نیک بندے قبر اچھے نماز پڑھ دن تو سو منہ لیو زور نال جلدی نہیں بھولے نئے نیک نیک لو قبر دے اندر قرآن مجید تھی تلاوات پہ کرے احادیث ہی جو مضمونے اے باپ اکل لا نبر کھا ہے کلکی بندے سارے زمانے دے ہر بات کو اکل سے پرکھن لگوے انہوں غلط فہمی جو مبتلا ہے میرا پیارائے غیب دے نظام میں اللہ نے پردہ غیب دے اندر رکھے حضرت ابھی وہ چچا دا بیٹا حضرت عبداللہ اپنے عباس فرمینے سانو خیم اللہ منزی ضرورت ہے ایسا زمین تکلہ ٹھیکے سانو پتہ کوئی دا تلے پرانے زمانے دی قبر ہے یہ قبر کھل گئی ہے آواز آمن لگئی ہے میں جو کن لاکسوی نہیں بندہ قبر یہ قرآن پردہ پیا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ وقت دوستہ کو فرمینے دوستو ٹھہرو میں حضور علیہ السلام کو حال سنانا پاک پیغمبر کو پوچھویں جو کیا عجیب غریب معاملہ ہے حضرت عبداللہ فرمائے میں حضرت تبیدی خدمتی حاضر ہو گیا میں کہ یا رسول اللہ آسا زمین تکلہ ٹھوکی ہے سانو پتہ کوئی نہ تب قبر ہے یہ قبر کھل گئی ہے بندہ قبر یہ قرآن مجیدی تلاوت پیا کریں جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عبداللہ تب اللہ قبر جانا قرآن مجیدی کے حضرت عبداللہ بیان کرتے یا رسول اللہ میں اپڑے کن نال سنایا تب اللہ قبر جانا تلاوت پیا کرتے تبارک اللہ بیدی الملک وہو آلہ کل شہن کبیر اللہ خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکم آسان و ملاء پاک پیغمبر نے فرمائے عبداللہ اے صورت مجیدی من ملی صورت جی رب اللہ رضا ہے صورت ملکی تلاوت کردے انہوں کا برداداب نہیں ہونا میں تو کوئی مشورہ ڈیشنہ پانچ منٹ لگ دن اشارتی نماز کے بعد صورت ملکی تلاوت کی دی کرو کرے سو زور نہ لے بلے نہیں یہ پاس والے بندے جی ربیٹھے ہیں یہ مہمانا یہ نہیں ہے لے نہیں پرسو نماز دی پرنگی سارے ہاتھ کھڑا کر کے وہ نماز پرسو ہوا تھا ماشاءاللہ یہ تو دے بندے دے چلنے ہیں سارے علاقے دے لوگ تا نمازہ نہیں پڑھ دی مسجدہ خالی پہن عورتہ اکثر بلکہ عورتہ کو تا نماز آن دی کوئی نہیں مولی دی بیوی نماز نہیں پڑھ دی پیر دی سمانی نماز نہیں پڑھ دی تبلیغی دی بیوی نماز نہیں پڑھ دی حاجی دی بیوی نماز نہیں پڑھ دی بیوی نماز نہیں پڑھ دی اللہ مر رحم اللہ خوشکشمت بندے جانی عورت نماز پڑھ دی ہوئے میری معلومات دے مطابق امن عورتہ نماز کو نہیں پڑھ دیا تو اور علاقے پڑھ جن تو زبی چو جو ریلے بیٹھے ہو گال سیدھی کریں گے نہیں پڑھ جن خوشکشمت بندے جانی عورتہ نماز پڑھ جن بیوی نمازی بچی نمازی بیٹی نمازی بہن نمازی امہ نمازی نہ پڑھ سنت کوشش فرمے سو ترغیب دے سو بچے کو نماز سکھے سو خاص کر شبہ دی نماز دے اٹھے سو نبی صحیح فرمائے شبہ دی نماز اشادی نماز منافق تبھاری ہے اکثر بندے سو تران نماز نہیں پڑھ دے دیگر دی نماز دکاندار کو نہیں پڑھ دے ودنکاہ کے نٹے میں میرا پیارا ہر مسلمان تے نماز فردے پنٹین نماز فردے چھٹی کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں رخصت کوئی نہیں مردے نماز پر عورتے نماز پر جوانے نماز پر بڑاے نماز پر بیمارے نماز پر سیعت مندے نماز پر مقیمے نماز پر مسافرے نماز پر حضرت ویدی شریعت اندرہ روزنہ پنٹین نماز ادا کر ہے اللہ کا پلنا پابندی نال نماز ادا کر نماز دی رخصت کوئی نہیں نماز دی چھٹی کوئی نہیں نماز دی مافی کوئی نہیں اگر کھڑ کے نئے پر سردہ پہتے نماز پڑھے رکو سے دنے کر سردہ ایسا رنال نماز پڑھے پانی میں ملدہ تیر مم کر کے نماز ادا کر اگر میدان چانچ اندر گھوڑے دی کرتے سواری تے اتران موقع میں ملدہ تیرا موقع بے تو ہووے یا نہ ہووے گھوڑے دی کرتے نماز ادا کری نماز قضا کرنگی زیادہ کوئی نہیں یہ توڑی ضرورت اللہ آزے پرسو دو نماز پندے جہنم اچ گئے پہن حضور سے ضرمائے محمد میرا جریدات اے کھائے نبی تا دیکھنا ساتھ چھے جلدی نہیں ملے لہا اچھی نہیں ملے لہا ملکہ نہیں ملے لہا جناب امام الانبیاء صلی اللہ اللہ عظم نے برمائے اللہ باغر میں لو عجیب و غریب منظم مناظر بکھائے میں میرا جریدات دیکھویا بے نمازی جہنم دے اندر چور جہنم دے اندر زانی جہنم دے اندر شرابی جہنم دے اندر سنسی جہنم دے اندر جوے کھانے والے جہنم دے اندر ماں باپ دنہ فرمان جہنم دے اندر ہم سینل سطح کرنے والے جہنم دے اندر بات پنیل جی کرنے والے جہنم دے اندر پرائی زمین دبنا پھرنے والے جہنم دے اندر کورال دی مخالبت کرنے والے جہنم دے اندر صحابہ دلانتہ کرنے والے جہنم دے اندر نبی دنہ فرمانی کرنے والے جہنم دے اندر پاک قیمبر نے فرمائے میں وے کھایا جری جانا نے خواب نال پر زبانی کر دی جہنم جی کیچی نال اندھی زبان پر کٹے میں حضرت ابھی نے فرمائے جیرہا مولوی جوٹھے مسے پیان کر دا ہاں اندھی زبان کو روپ پکڑ گئے جہنم جی پہلٹ کے میں ہن نبی سائی وے کھایا جیرہا نبی دے کلمہ پڑھ دے اکو پاک نبی دی زبان دے اعتماد ہونا چاہی دائے اعتماد مات اچھا کئی بیماریاں لگے اخری نہیں ایک بیماریاں بھی آگئی ہے وہ ابنہ ہے سہی اس ساتھ وہ سمجھ نہیں آنے کہ بھرے چھوٹی جھن بندہ اٹھ دا کی میں ہے نماز پڑھ دا کی میں ہے قرآن سننے دا کی میں بندہ تا مر گیا تا مو گیا تا ختم لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العظیم سچی گال اگر پھول دی رو یہ جیرہا بنا ہر شاہ کل تے پر کی پیت نبی سنید ہر بات تا انکار پہ کریں یہ کفر دا نظریہ ہے اسلام دا نظریہ نہیں سچے احمد بھرالی تین تھا نہیں جو میں تفصیل نہ بات عد کر آ لیکن ہر جو نہ میرا دن تے لکے لے جا اگر تیرے کر کوئی پوچھے نہ کہ دین کلی شاید نہ آئیں ایک دن لائے دین سنے محمد کی جبان بنائیں کس دن آئیں سارے نیوے بولنے آ رہے ہیں شاہ صاحب میں کوئی سجئے یہ ٹائم ہی تھوڑا ہے تیرے اللہ بولی کوئی نہیں اچھا تیرے اللہ کے مہماننا لگل بات دریواج کوئی نہیں بلے نے جو نہیں دے پیسے تنا پیا مانگ دا تیرے کرنے یہ تا خدا واسطہ دی گل ایک قرآن مجید یہ تھا وہ مسجدی جو ٹوائس ہے تیرے مدر سے جو میں کوئی نہیں لے آیا یہ رب دی کتاب خدا نے آسمان تو ایک قرآن انہیں لکھ کے نہیں بھیجا بات میری سمجھا نہیں کتاب بڑا کے اللہ نے آسمان تو اتاری بولو چاہ سارے نمو بلے میں کوئی چس نہیں آنی اللہ صاحب نے کتاب بڑا کے کاغذت لکھ کے گتہ لوا کے جلد بدھوا کے قرآن این شکل آسمان تو اتارا زورنا قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام زبان اللہ آین سنے نبید دل مبارک تو اترے بات سمجھا نہیں بھی کیل چھتے اترے اللہ سے کتاب بڑا کے نہ بھیج سکتا اللہ سے کتاب بڑا کے نہیں بھیجی خدا فیصلہ کیتے جبرائیل میرا قرآن زبانی لے جا جب کوئی قرآن دی ضرورت ہے میرے نبید دل دے آوے میرے نبید دی زبان پہ اعتماد کرے نبید دی زبان پہ اعتماد نہیں دین نہیں ملدہ میرا پیارا قرآن ہی نہیں ملدہ اگر توجہ ہے تو مجل عرض کرنا یہ قرآن مجید دی آخری سور تھا تو اگرانی کل ہو اللہ احد کل ہو زبی رب الفلک کل ہو زبی رب الناس علماء بیٹھے ہیں کل پوچھو انہاکو ادن مؤوزات انہاکو کیا ادن یہ عربی ویت سا گناہ نہیں تھا یہ اللہ پاک فرمائے کل میرا پیغمبر تشا فرماؤ کل ہو اللہ احد تشا فرماؤ اللہ احد دے کل عوض بررب الفلک میرا پیغمبر تشا فرماؤ کل عوض بررب الناس میرا پیغمبر تشا فرماؤ کیا مطلب ہے گل سمجھانی پہ مطلب ہے اگر تین حاصل کرنے میں تو میرے نبید در دیا تو میرے نبید زبان پہ اعتماد کر سچے اللہ دی قسم احمد پر والے خدا نے آپ نے محبوب دی زبان دی صداقت قرآن ہی قسم چاہیے خدا کو کیا ضرورت خدا قسم چاہدے اس لئے سے قسم چاہدے جو احمد پر سیار والے کو یقین آوے اے زبان سجد اے زبان لونہ زنل اللہ پاک نے سونے دی زبان دی صداقت قسم چاہیے دنیا دلوں کو میں خدا کا سمجھا گیا تھا میرا نبی آپ کو گلہ نہیں کرے نہ اپنے خواہے تو مزلہ بیان نہیں کرے نہ اپنے دن دماغ نام دین نہیں بیان کرتا میرا نبی میرا تابدار ہے تو سے میرے نبی دے تابدار پر جاؤ نبی دی ہر بات اللہ دی بات ہے اکو سچے اچھے اک سچے دوسرا نقطہ خدا نے قرآن لکھ کے نہیں پھیجا جبرائیل دی پیلٹی لئیے جبرائیل جی آگ جی مولا جی رب کیا حکم ہے اللہ پاک فرمائے میرا نمائندہ اے میرا کلامیں تے میرے محبوب کو پچھا ہوا جبرائیل علیہ السلام پوچھ بے کھڑا یا اللہ قرآن مجید تُسا تحریر کر کے نہیں بھیجا توجہ پوری میرے لپا سے رہونی چاہیے دیئے میں کچھ مترس مزاج دمبرنان دے میں گال سمجھے سا تجلے جلسہ مکسی میں شاہ صاحب گلسے نا گیڑ بند کریں تالہ لگاون وقت میں سبق سون گئی رہا نا یا گویات تھی سی یوں کو چھوٹی مل سی اے نہیں جب آیا تو سونیات وقت چاول کھا دے تیٹوریا گیا یہ کم نا سبق یاد تھی یہ پتہ تلگیے جو تال میں کچھے پکا یہ جا کوئی نا ہونا تو یہ دیکھنا زونہ زونہ حضرت جبرائیل علیہ السلام از کا جلیہ اللہ قرآن مجید تُسا لکھ کے نہیں بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو تورا کے تختہ لکھ کے اتا کی جا اے قرآن مجید اپنے محبوب نو لکھ کے نہیں اتا کی تا اللہ پاغ نے فرمائے میرا نمائن با اے میرا قرآن میرے نبی کو زبانی لے جا میں موسیٰ نو تورا کے تختہ عیسوہ سے لکھ کے اتا کی تل میں نو موسیٰ دی کون دے تمہار کوئلا اے میرا قرآن مجید میرے محبوب کو زبانی لے جا میرا پیغمبر اپنے صحابہ کو لکھوے جی میں نو اپنے نبی تلیے تمہار دے نبی دیارت لیے تمہار ہم احمد بھروالے اگر تو کوئی یقین آوے تو سونو ان جو اچ کشمتنا الملاقات پہ وقت خبر توسوی تو گکرن ملسی اللہ پاغ نے قرآن مجید نو لکھ کے ناظر نہیں کیتا جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید لکھ کے نہیں لے آیا حضرت ابھی علیہ السلام اپنے حد مبارک نال لکھ دے کوئی نہیں وَلَا تَخُبْتَهُ رِي جَمِنِكَ اِذَا اللَّتَابَ الْمُرْطَلُونَ اے لوگے تنے تو کھاریتے حضرت ابھی اپنے حد نال لکھ دیا اللہ کی قسم قرآن گوائی دے میں نبی اپنے حد نال نے لکھ دا حضرت ابھی نے قرآن تحریر نہیں کیتا حضرت ابھی نے کوئی شئی تحریر نہیں کیتی خدا نے قرآن لکھ کے بھیجا نہیں جبرائیل لکھ کے نو آیا نہیں حضرت محمد کریم میں قرآن اپنے حد نال لکھ دیا نہیں اے قرآن مجید پہلے پہلے لکھنوانا میرا پیر عبوبگر صدیقے اگر صدیق سچا نہیں اگر صدیق دوت اعتماد نہیں اگر عمر دی عدالت صحیح نہیں اگر عثمان دیانت دار نہیں انہوں نے لکھا ہے قرآن کی میں سچا ہے کوئی بات سمجھا نہیں نہیں سمجھا فرشت ملے تو اپنا گربہ بھی دیکھ لے اے دوست لیو نہ کھیل میری سادگی کے ساتھ میری مجبوری ہے اس حسن میں صدیق کمنی جو صدیق کو چھوڑینا تا قرآن میں ملتا بات سمجھا رہی ہے یہ نہیں سمجھا رہی ہے پہلے پہلے قرآن صدیق لکھے پہلے پہلے قرآن حضرت عمر لکھے پہلے پہلے قرآن حضرت غنی لکھے میادہ صدیق میں سچا فاروق میں سچا غنی میں سچا سچے زور نال تجر نبی کو لپڑھنے سنہ نبی میں سچا سچے چھک نہیں بھلے نا اگر حاضر بیٹھوں کے سکھ گل کرا افسوسے ٹائم کوئی نہیں ملاقات پہ ہی ہے تشاہ سے افسد جیس ہی تھی میری مجبوری ہائی میں جمعہ لڑی وقت نہیں دینا تشونکہ خاندان نبو عبد آدمی انتی اصان نبید خاندان غلامتیوں سے والانکار میں نہیں کر سگیا انکار دی گنجائشی نہ ہائی ورنہ تقاضی تائیں گا تو سے جانتے تھے ہو میرے نانا جی اشاہ تو بات پر انفرمے جانا سبت آئیں نماز علی مجبوری ہے جیتا اج میں تو کوئی سبت ہی گھن دینا ہاں تو یہ سمجھے پہ احمد پر علی تو اس کی دنیا تر گئے تھے گل مک گئی ہے گل نہیں مک دی اکہ انشاءاللہ لولا علی انشاءاللہ چھک کہا کہ انشاءاللہ ان توجہ میرے علی پاسے راوے جہاں قرآن مجیسہ کو ملیے خدا تے مخلوق دے درمیان اندھے واسطے دو ہے کتنے جلدی بولو چھکے بولو عوام پکا ہوئے علمائی پکا ہوئے اتواسہ آلمہ کو پڑھنے رہا میں ہیں سبق واسطے کتنے ہیں ایک واسطہ ہے خدا تے سونے نبی دے درمیان بیا واسطہ ہے سونے نبی تے نبی دے امت دے درمیان خدا تے مصطفیٰ دے درمیان واسطہ جبرائیل سونے نبی دے امت دے درمیان واسطہ صحابہ گالی آدھراسی ایک واسطہ جبرائیل ایک واسطہ صحابہ اللہ انہی دی عدالت انہی دی دیانت انہی دی سقاحت انہی دی شرافت انہی دی دینداری انہی دی ایمان انہی دی قوت انہی دی ایمان ایک کون بھی آنکریس اللہ پاک فرمائے تو اس بھی فکر نہ کر دہائیں دی عدالت تے سکاہت میں خدا قرآن جی آپ پیان پیا کریں جبرائیل دی صفائی دی اللہ آپ دیتی ہے تے نبی دی صحابہ دی صفائی دی اللہ قرآن جی آپ دیتی ہے سچے بس یہ مثال سنچا تفصیل دادا وقت ختم تھی گئے جبرائیل علیہ السلام دے بارے اللہ پاک صفائی دیتی ہے تے قسمہ چاہتے ہیں علماء جاندن دنیا دے لوگوں میں خدا قسمہ جا کے پھیادا جبرائیل یہی بات پر کرنے سچی بات ہے جبرائیل سچا فرشتہ ہے جبرائیل دیانت والا فرشتہ ہے جبرائیل امانت والا فرشتہ ہے جبرائیل بڑی طاقت والا فرشتہ ہے ایلہو لکال رسول کریم زی قوت الانداز الارش مکین مطاعر سمامین اے جبرائیل پڑی طاقت والا فریتہ جبرائیل پڑی حیقت والا فریتہ جبرائیل پڑی جانت والا فریتہ جبرائیل پڑی امان والا فریتہ جبرائیل آپ کو خیانت نہیں کرینا آپ کو قرآن دوشتہ شامل نہیں کرینا جمیں جبرائیل پڑی عیمت والا فریتہ جمیں میرا محمد زمین تے متائے ایوے جبرائیل آسمان تے متائے یہ جڑا کلام گھننا ہے بلکل سچا ہے بلکل حق ہے جڑا دین گھننا ہے بلکل صحیح ہے انہیں تے اعتماد کرو اعتماد ہے جبرائیل تے اعتماد ہے دورت قرآن مل گئے دوجہ واسطہ سنے نبی تے نبی دی امت زرگیان اوہن سنے محمد صحابہ سچل زولال یا اللہ صحابہ کم لوگ ہیں انہوں کو کئی سبق پڑھا ہے انہوں نے تربیت کئی کی تھی ہے انہوں نے اسلاح کئی کی تھی ہے انہوں نے پاکیس کی تک کو فیصلہ ہے وہی یا کوئی نہ اللہ پاک نے قرآن مجید دینا حضرت عبیدی جماعت صفائی پیش کی تھی حضرت عبیدی جماعت شان بیان کی تھی حضرت عبیدی جماعت مقام بیان کی تھی اوہیو زکی ہے اوہیو علم احمد کتاب و الحکمہ مینا نبی پہلے پاک کریں دے پھر قرآن دے حضرت عبیدی جماعت دے صرف اللہ میرے محمد مجید سے آئے نبی سارے کو پاک کریں دے کئی کی پندے کا دیا دا نا پنچ تن پاک قرآن آئے محمد دے گھرہ میں دے سارے تن پاک ساتھ سے نا چاہے اسٹاد جو پڑھا ہوئے ساری کلاس کو کلاسی تری چالی پجاس شاٹھل بڑکہ ہوئے تو صرف ترہ چار پندے پاک پاس تھی اسٹاد دی تاری سے بولو چاہا یہ پاک محمد جو ساری کائنات مولے میں آزم بن کی آئے یہ بندے چار پاک تھے یہ تو میرا پیارا نبی سینی تاریف نہیں یہ تو نبی دی توہین ہے اگر تک نبی دی شان سمجھ نہیں آئی تو وقت میرے کلو آ میں تک سونے نبی دی شان سنوے ایسا حضرت تبیل کا مقام سمجھ پچھے نبی دی جماعت دی شان سمجھ آسی حضرت تبیل علیہ السلام مقام بہت چاہ سونے نبی دی در جا بہت بٹا اللہ پاگر سونے محمد موجی مکشانت آتا تی مدر کریم چودہ تبکہ میں سردار دعا جہانت سردار نبی آتے رسلہ میں سردار نور تے پجھر دے سردار اولین کے آخرین سردار کار کھرائیں کائنات دی اندر پاک پیغمبر جیسی ہستی ناچتی پیدا تھا یہ نکیامت تک پیدا ہو سی آپ ساچے اچھے آپ ساچے باقی وقت کو غلط فہمی تھی یہ توہاں کوئی انہیں شاہ صاحب نبی کو انسان سمجھی پائے نہ انسان نہیں تو وہاں شاہ صاحب نبی دی اولاد جو کے میں آگئے وہ گل سمجھانی ہے ماری قبول سمجھنے ہو میں دیسی بننا میں کوئی اردو شردو نہیں آنی وڈے عالم اردو علیہ میں تا طالب علماء آگ سو تو میں بھنی توٹی کوشش کرے سا لیکن میں یہ دیسی بننا دیسی گل پیا کرنا گل سمجھانی ہے نہ میرا پیارا حضور سے اگر انسان نہیں تو میں کوئی تو دس فاطمہ دا بابا کونے کچھ سمجھانی ہے بات حضرت عشان دا مانا کونے بولو چاہ آئیشہ نارشادی کانچی تھی وہ گل سمجھانی ہے چلو یہ نہیں سمجھانی تو تھوک دی تو کانے ہر وریٹی دا سوڑا موجود ہے ملاد شریف دا منہ دے ہو ملاد دا منہ جمعنا نہ جمعنے انسانے دا نہیں ہونے فرشتے دا جمعنے ہونے جب سارے نیوے بھولیں فرشتے دا جمعنے ہیں جبرائیل دا میکائل دا چلو تو سنین چلسو جبرائیل دا بابا ہے میکائل دی امم اسرافیل دا ڈائدہ ملک المہد دی نانی تو آرے پاسے جبرائیل آیا ودہا میں کوئی رشتہ دے میں شادی کرنی ہے اللہ دے بندے سیانے تھی وہ کوئی گل سمجھو یا سمجھاؤ ایوے بس الزام نہیں وہ نیوے گل سمجھے دا نہیں صحیح انسانا آدم دی اولادا جنسی بشارا صحیح دی اممہ ہے صحیح دی بابا ہے صحیح دی دادا ہے حجور صحیح دی پورا نسب کوئی نہیں بول چاہاں تیکو نیانات آم میں تکو شولے ساں حضرت طبی علیہ السلام دی اممہ دلائے بی بی آمینہ حضرت طبی دی باب دلائے جلاب عبداللہ حضرت عبداللہ دی والے دلائے حجور صحیح دی باب دلائے عبداللہ عبداللہ دی باب دلائے کوسائی کوسائی دی باب دلائے کلاب کلاب دی باب دلائے مرہ مرہ نبید اچھے مدادات ابو بگر صدیر دادا ہی کیرا کرشت سبق پڑھا میں سوچے میں تائم کو نہیں میں گرشت وقت ساں ملکات پہلی شاہ صاحب سنیان داتا ساں کو حال لیکن تائم تھوڑا لکھتے دی میں کوئیں چلو پیچھے نبی سے انسان نہیں بول چاہا جمنا مبرک جو تھے ملادر بھی دلائے ملادہ بنا جمنا ملادہ بنا پیدائش ولادر با سعادت ساڑھی دیسی زبانی تواری جھنگ دی زبانی جمنا عادل نہیں آگے جمنا نہیں کیا میں تعداد نبی دے جمنا کو نہیں بنے دے بارکا نبی ساں دے جمنا دے اصلی کائل تسان دیون بھی ہیں میں کوئی تیم رہے میں تھے کوئی پاک محمد عمیلہ شریف سونے سا کہیں مولی تک سنا ہے نا اسی آئیت نہیں ربی اللہ والمہینہ سوانتی راتے سمجھ سا جگہ تائیلے تھے میں نے پاک پرمہ دے جمال مظہور تھی گیا مجوشے میں آتش قدب ہو گئے نو شہربان دے محل دے توڑھے گئے حضرت ابھی دنیا تے آئے تھے حضرت ابھی دید زبان تے اللہ دا زکر موجودے عرب دا اور تجمع ہو گیا آمینہ دے بیٹے لوگ غسل دے ہوئے بجر مبارکی جواں گئی اللہ مفصول ومتحرم پاک لبیے غسل دتاویا نبیے جلد پانی نال نا کے توڑھے نمان دی حاجہ کوئی نہیں تمہیں گو ٹیمڈے غلام کنے والا آقا دی شان سون ساچ نہیں بول چاہا چھکے نہیں بولا لیکن اگلا جملہ نال سمجھ گئے نوازگل آدھوری سن دے ہو فیصلہ غلط کریں گے ہو صحیح ذات انسان ہیں مگر سادے چاہے نہیں بہت سمجھنا نہیں پیئے سادے ور کے سون نال اچھے رہو لے نا تیری میری جان تے پسینہ آوے پر بھو آوے حضرت طبیدے جس میں ادھر تے پسینہ آوے اللہ بھی قسم نبید پسینہ دی خوشبودہ مقابلہ انبر تے کستوری نہیں کر دی سبحان اللہ کہتا کوئی سے جو نبی سارے جیانے تیرے میرے مو دے اندر لواب دہنے حضرت طبیدے مبارک مو دے اندر لواب دہنے تو تمہیں زمین تے کھوٹ سٹو دنیا نظر تے تیرا پاپ پیغمبر لواب دہن سٹینن اللہ کی کسا میں دنیا دے کروے پانی بھی مٹھے تھی رہنا میں مدینہ منورہ پانی دا کھووے کھایا جی تو میرے آقا دا گزر ہویا ہا تے آپ نے ساتھی میں بھیجئے جو پانی دا ڈول بھر کے لیا وہاں پانی دا ڈول بھر ہے ازے یا رسول اللہ پانی میں لے آیا لیکن پانی کلوائے پیور دے قابل نہیں آپ علیہ السلام نے اس کرلے پانی دے میں بھیجئے جو سارا بول مٹھا ہو گئے آپ نے نوش فرمائے ساتھے کو پھلائنے پانی بچ گئے ارز کر دے یا رسول اللہ پانی بچ گئے کہنے پاس اللہ جامعہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میرا ساتھی میری لواب دخل والا پانی لے جا کردے پانی میں کھو دے میں جا کے ساتھے نبی در صحابی آدے میں حضرت ابی دی لواب والا پانی لے گیا کردے پانی میں کھو دے بچ سے نبی دی لواب برکت دار سارا کو مٹا دی گئے احمد پرسیال والے چودہ سو سال بعد میں میں کھایا آج بھی کھو موجودے پانی موجودے ہی بھی مٹھا میں یہ پانی پی آیا غلو کر آیا بلکہ میں لے بھی آیا میرے کو موجودے حضرت مولانا محسن شاہ سے میرے کو آمین تو میں انہیں کت برکت واسہ ضرور چکھے سا تو انہوں سارے کت میں پھلا نہ سکتا البتہ دعا کرنا اللہ تو انوتھ لائے ونجے اچھی آمینہ کہے تا کوئی نبی سارے علی کہا رہے کور نہ مارو غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا پروشتے صریح شاہ صاحب نبی کو منانا کیلئے ہے ساتھ سے زون نال اچھ لیم لینا دورا جی آگی دوتیا حضرت طبیعہ علیہ السلام نے اپر جسم مبارک دہ حب تبا خون کٹھائے اے سارے جسمی خون ہے دورا خون ہے اے پا کے پلیتے ہیں جلدی بولو یار اچ دعا جلدی مگنی سے نماز کو تیر پیتھی نہیں ہے خون پا کے پلیتے سارا سارے بولو کپڑے تے لگے کپڑا چٹائی تے لگے چٹائی دری تے لگے دری کالین تے لگے کالین مسلح تے لگے مسلح بھی حضرت طبیعہ علیہ السلام نے اپر جسم اکدس دہ خون مبارک کٹھائے حضرت عبداللہ کو بھیجنے اب اللہ کہیں جاتے وہاں چھپا رہے حضرت عبداللہ لے گئے آدمیں سوچھے نہ رہی ہیں اتنا خوشبودار خون ہے کڑے پسلے ونیاں کیا کرا سوچھے نہ رہے سوچھے نہ رہے سوچھے نہ رہے سوچھے نہ رہے ایک تدبیر ذہن کے اندر رہی عمل کر کے واپس والے جراب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت اللہ میرا خون کیتے کیتے ہی عزقہ دے یا رسول اللہ اتنا خوشمدار خون ہے میرا قلعہ ہی کا بڑا کرتا کہ زمین تے ساتھ دیوان آپ نے فرمایا پھر تو کیا کیتے عزقہ دے یا رسول اللہ میں تکلا کے خون کو مغلا کے پی گیا پاپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمی عبداللہ گیرے بندے تے جیسند انر محمد دے خون شامل ہو گئے اللہ پاگرے اس بندے تے جہنم کو حرام کرنے تھے انہیں تو قکوڑ میں رہیں گے جو بندی نبید آل کو نہیں منے لا حول ولا قوت اللہ باللہ و تو بدنصیب بدبخت گم رہا آدمی تیرا نبید آل کو نہ مننے اصلا تے نبید غلام ہیں نبید شارع خاندان دے غلام ہیں اگو سچے اچھے اگو سچے نبی سچا نبید بچے نبی سچا نبیدہ گھرانا اب یہ نبی سچا نبیدہ خاندان پاک پیغمبر سچا نبیدہ قبیلہ سارے بنی حاشم زور نال حضرت عبیدہ مدرسہ مدرسہ دے سارے طالب حضرت عبیدہ سارے شاگرد سونے نبیدہ سارے مرید حضرت عبیدہ سارے قبیدہ صدیق سچا فاروق سچا غنی سچا اعلی سچا اللہ بکسم و حبش والا قالب بلال سچا سچا ہے کہ نا زورنا زورنا کچھ نہیں بلے اللہ زورنا جواب نہیں لے اللہ حضرت عبیلال مردہ قلبہ پڑے حضرت عبیدہ تاویدار بڑ گئے ایک کافر دا غلام انہوں امیہ تتیرے دن جہنے سینے دے پتر رکھے دے جانتے کڑے پر سینے دے موئی چلگارے سٹینے بلالہ غلام سادھائیں تے قلب محمد پڑھ دیں یادہ گردہ تیری اوزی تے تنوار میں اوزی حضرت بلال نے فرمایا امیہ واقعی میں تیرا غلامہ جانتے رے کبزے چے ٹکلے ٹکلے کر رہے لیکن بلال دے تیری سنے محمد کو لکھا گئے یہ زمین تے ٹڑ دے پیران دی آہڑ بہیشتے بڑین پہ چھو نہیں ساچ نہیں زورنال جنہ نرپاک بغمبر رشتے کتنوں چنگیں نہیں تو زر رشتے کرو چنگیں میں رشتے کران چنگیں تو رشتہ کریں بچے زر چنگیں خاندان تلاش کریں نہیں جستجو کریں نہیں پتہ کریں نہیں کیڑی کو میں کیڑا قبیلہ ہے شریفن غریبن امیرن کونن کاروبار کے جھائیں انگلی کتنی ہے نوکری ہے کوئی نا تنخواہ کتنی تو ہزار تحقیقہ کریں پاک بغمبر رشتے کتن کوئی تحقیق نہیں اللہ سمجھ عطا کریں صدیق دی بیٹینا نبیدی شادی عمر دی بیٹینا نبیدی شادی معاویہ دی بھینڈنا سونے نبیدی شادی یہ چلے رشتے نہیں سارے نوے بھلے نہیں چھک کے جواب نوے رہے نہیں میرا دل تھرپ ہوئے اگر مانک نے پھول دی میں اذا نبیدی شادی اپنی مردی نال کیتی نہیں نبیدی شادی اللہ کروائیے سچے زون نال اس وقت سے قرآن مجید ایک قواہ ہی آگئی ہے اللہ پاک پہ فرمین لوگوں اللہ پاک پہ فرمین لوگوں اللہ پاک پہ فرمین لوگوں تو زمن دے ہو بولو ایک بنا مجید پہ آکے تو انسوی صاحب آئیشہ توری ماں ہوئے تو ہوئے اثر ہی سے منہ نمائے کے بابا تو سچ کھڑا دیں اللہ سے فرمائے مومنے ہوئی ماں اچھا کئی کی گال سچی نکے لیوے نہیں موچوں کہنی ماں سارے نوے بھلے نہیں چھک کے لیوے بھلے نہیں تیکو نبیدی شاد سمجھ نہیں آئی تیکو نبیدی مقام سمجھ نہیں آیا سونے دا مرتبہ سمجھ نہیں بھی آیا میں نوے تین دے میں تنوے آکا دا مقام سمجھا ماں میرا کی دا میرے وڑے بھلو گے نا کی دا میرے نالا جی اللہ مات ستان تیسوی دا کی دا حضرت مولانا کو سرشاہ سے دا کی دا حضرت شیخ مدردہ کی دا حضرت شیخ الہنہ کی دا حضرت گنگو ہیر حضرت نامتوی دا کی دا ساری قیلات اہل سنت بھلو گے نا کی دا حضرت طبی پاکے حضرت طبی دا نباز پاکے حضرت طبی دا پسینا پاکے تے نبی دا مدینہ ہی پاکے حضرت طبی دا حجرہ پاکے حضرت طبی دا بسٹر مبارک پاکے حضرت طبی دا بسٹر پاکے تے بسٹر والی آئیشہ ہی پاکے آکو ساتھ چے اچھی حق ساتھ چے ملکہ آک ساتھ چے جبرایل علیہ السلام آئیشہ صدیقہ دی تصمیت جنت پہ کپڑے چلائے آئے یا رسول اللہ عورت اللہ پاک فرمائے میں منتخب کی تی تو انہیں بیوی پہ بڑھنا حضرت صحیح فرمائے میں جبرایل دے حد اندر آئیشہ دے تصویر ریکھئے جلنہ ستیق دی بیٹی نال میرا رشتہ تھا ہے آئیشہ میرے گھر آئیے میں جب آئیشہ دے چہرہ رکھے میں نے رب پہ کدوس دی قسمیں اور جبرایل دے حد والی تصویر آئی اور حدیث یہ جائے حضرت صحیح فرمائے میں جبرایل کو پوچھے جبرایل صرف دنیا جو میرے نال ہے جبرایل علیہ السلام آجتے ہیں یا رسول اللہ ہازی ہی زوجتوں کا فی الدنیا والآخرہ کاش تو کوئی عربی آوے ہاتھ تڑپ فنیو عربی تنگی پڑھ دینا اگری دیو زور کی دی پیانا عربی نال محبت کر کرے سے زور نال اچھنے بلے نا ملکنے بلے نا جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وزن نے ورمائے میرا کلمیں پڑھوالا جوان اگر میں محمد نال محبت کر دیں پھر میری زبان نال محبت کر میری زبان عربی قرآن مجید دی زبان عربی ملیکہ دی زبان عربی دی پہشتے برین دی زبان آجتے ہی زوجتوں کا فی الدنیا آہا آہا یا رسول اللہ آئیشہ دنیا جی تو رہے نالے پہشتے برین جی تو رہے نالے سچے آہا 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 آہ لیکن آئیشہ تھا آئیشہ ہے ہی نا حس کے فرمائے میری پیاری بیٹی اے ٹھیک ہے کہ تو محمد مصطفیٰ تھی تھی میں ابو بگربان صفادی تھی لیکن بیٹی فیصلہ تا قیامت علی دن ہو سی تو بھی جنت ویسے میں بھی جنت ویسا پہشتے بری اندر تو علی جگہ رہی تو اسے محباب نبی جگہ رہی تو آئیشہ ہی سجی تے فاطمہ ہی سجی ہے کہ نا اچھی نہیں بولینا یار ملکر نہیں بولینا صدیق نبیدہ سسر نہیں عمر سارے وطنی میں بولینا نماز کو دیر پہ تھی جلدے بولو صدیق نبیدہ حضرت عمر سنے پاک نبیدہ حضرت عثمان سنے نبیدہ دوہرہ داماد عثمان نبیدہ داماد نا دوہرہ دوہرہ داماد حضرت علیوی نبیدہ داماد ہے مگر عثمان نبیدہ نحج البلاغہ میرے پی علید انشادات موجودا میں حضرت علی کو نے پوچھے سنا ایک کلا بندہ نبیدہ زیادہ قریبی ہے تو کوئی زیادہ نبی نال قراباتے کئی بے بندے کو سنے نبی نال زیادہ قراباتے احمد پرالے علی کو منگو علی دا فرمان سنو علی کو منگو علی دا فیصل سنو میرے پیلے حضرت علی نے حضرت عثمان مخطاب کی تے التا دربو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سوڑھ نہیں تو نبیدہ زیادہ قریبی ریتہ داریں صدیق نبیدہ سسرے عمر نبیدہ سسرے میں نبیدہ داما دا لیکن تو پاک پیغمبر دا تہرہ داما دیں جتنا تینوں نبینا قربا سلے تک کہیں بندے کو قربا سل نہیں میں پوچھنا علی دا فرمان سچے زورنا حضرت عثمان نبیدہ تیسے دا دی عبد وناف دی اولاد دے حضرت عثمان پاک پیغمبر دی پھپی دی اولاد دے انہوں نے گلنا تو کوئی آدھارا سن حضرت عثمان نبیدی بولو چاہا توڑے علاقے زمائے کو نہیں پتا سارے علاقے پھپی کو بوہ آدن تو سکھا دے اپنی زمان نہیں پہنے سیندے چھا دے پھپی دی اولاد پھپی کرکوہ دن اببے دی بھین حضرت عثمان دی نانی پاک محمد دے بابے دی بھین نبی سہین دے والد دنائے جناب عبداللہ عبداللہ دی بھین دنائے ام حکیم بیزا ام حکیم بیزا جناب عبداللہ سکھے بھین بھرائیں جناب عبدالمطلب دے گھر دے اندر بات یاد راسی کہ نرس یہ دو رشتے نبی سہیند ہو گئے پہلا رشتہ نبی دیسے دا دے دی اولاد دوسرا رشتہ حضور علیہ السلام دی بھپی ام حکیم بیزا ام حکیم دی بیٹی دنائے اروہ یہ اروہ امہ حضرت عثمان دی یاد راسی سبق میں شوندہ ہونے والا تو رکھنے عبداللہ دا بیٹا محمد مصطفی ام حکیم دی بیٹی دا بیٹا عثمان باہیا حضرت عثمان دی والدہ دنائے کیا درسے میں بول چاہا چھکنے بلے نا چھکنے بلے نا سبق بھی ہوئی پڑھا ہمہا لیکن میں کو خطرہ تھی تو اغجاب نراسی حضرت عثمان دی والدہ دنائے کی بیٹی فاطمہ حضرت عثمان دی امہ دنائے کی بیٹی فاطمہ یاد راسی سبق کہ والد پھر آڑے ہوں میں کوئی مشکل لگ دے سبق یاد نراسی یہ حضرت عثمان دی والدہ زیادہ کری بھی رشتہ دارے آپ کو سچے مجھے آپ سچے اور اگر آحمد پڑھا رہے تو اگر نندر نہیں آئی تو تھکنے میں بیٹھے میں تو کوئی کھرب روپے دی پاتھ اللہ واسطہ رسینا تو جو ہے تھکت نہیں بیٹھے چلو ہاتھ کھڑا کرو میں کوئی پتہ لگے ہاتھ کھڑا کرو جرے پہلے تھکے بیٹھے ہو پتہ تو کوئی لگ گئے توجہ ہے قیمتی بات کھرب روپے دی بات اللہ واسطہ پیارے سے نامتہ ترہ ایمان بچتا ہوئے میں تری بھلائی خیرخواہی واسطہ کئی شو ملدہ سفر کر آیا شاہ صاحب میں کو تری حمدردی واسطہ یہ حضرت عثمان غنی توجہ کریں میرے توجہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پیر حضرت امام حسین دا سورہ ہے میرا کلنڈریں لے جا اندرائیں شجرہ کرابت صدیق علی درشتہ دارے فاروق علی درشتہ دارے غنی علی درشتہ دارے حضرت معاویہ امام حسین درشتہ دارے میں ستاوی کتابیں نے حوالے نکل کی تھا زمین دا بلنا اگر ایک حوالہ غلط کر رہے جڑا اینام آکسی میں مومنگا اینام جیسا ایک حوالہ غلط کر رہے صحابہ تے اہل بیت آپ پاس جو پہمی رشتہ داریاں بہت عجیب انوانے ہیں حضرت عثمان سورہ حضرت حسین داماد بات جادرہ سی عثمان غنی دی بیٹی دنائے آئے شاہ اندنال شادی کیتی ہے میرے پیر حضرت حسین حسین شان والا حسین دا رشتہ شان والا سچے زور نال جلدی نہیں ملے لہ ملکہ نہیں ملے لہ بلکہ توجہ کر میں ایک حوالہ تھو جا تفصیل نہ تنفرہ دیوان حضرت عثمان غنی دی پیٹی دلائے سیدہ آئے شاہ حضرت عثمان پہلے حضرت امام حسن نے شادی کی تھی حضرت عثمان انتقال ہو گئے اے بی 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 بیوہ ہو گئی عدد گزرندے بعد اس بی بی آئے شاہ پھر شادی کی تھی حضرت امام مسائم نے کی تھی دوہ پھرا حسنین کریمین حضرت عثمان دو تامات اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو سہی یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو میں توں منی کھڑا ہوں عثمان کو جو عثمان حسین دا سورہ ہے عثمان تلانتا نہ کر حسین متھے نہ لے شاہ سچے زور نال چھکے بول کاش ٹیم ہوئے ہا وقت میں تکو دے موتی دے مہا ٹیم جو سو سے کوئی نہیں ان میں کڑا کڑا حوالتیں سناوا ہیں حضرت حسین نے کئی شاجہ کیتے ہیں میرے پیر حسین ست شاجہ کیتے ہیں حضرت علی نے نو شاجہ کیتے ہیں کتنے زور نال یار جلدی جلدی بول مل کے بول حضرت حسین نے شک شادی کی تھی بی بی نال بی بی دنائے لیلہ بی بی دنائے کیا ہے بولتا بولتا منتح اللہ مال جلد اول صفحہ چار سو پیسٹھ مصنفہ شیخ حباس کمی نکھنوالے مارکہ خرید کر کے سوڑا مر بلا توسوی حضرت حسین شادی کیتے ہیں بی بی نال بی بی ستر نا کیا ہے جلدی بولو تُسا برانڈے علی بولو کیا نا ہے لیلہ دے بطنی کے شاہ حسین دگر شہزادہ پیدت ہے انہیں اہلی اکبر دل تھر دے اللہ دی قسم میں میں اہل پیدت ذکر کر مرے دل تھر دے حضرت حسین دہ تذکرتی وے میرا دل تھر دے شاہ علی دہ تذکرتی وے میرا دل تھر دے حضرت علی میرے دین دہ حصہ ہے آگو سچے جرا علی کو نہیں منے دا وہ مومنی نے سچے زونہ زونل میں تروز بلا دا حضرت علی میرا دین ہے حضرت علی میرا ایمان ہے حضرت علی میرا مبتدہ حضرت علی میرا پیشوا حضرت علی میرا رہنما علی میرا دل دی دھرکان ہے علی میرا دماغ بسکون ہے حضرت علیؑ دی شان وقت دیتے توشید ایمان وقت دیتے حضرت علیؑ میرا تینے حضرت علیؑ میرا ایمانے میرا پیار آگر تنی یقینہ ہوئے اللہ تی قسمے میرا کلمہ نبی والا میرا کلمہ علیؑ والا میرا وضو نبی والا میرا وضو علیؑ والا میری پانگ نبی والی میری پانگ علیؑ والی میری نماز نبی والی میری نماز علیؑ والی میرا قرآن نبی والا میرا قرآن علیؑ والا سننی دے ہر مسئلے کے نبی دی مہر علیؑ دی مہر حکمت لا دس جانت حضرت علیؑ سارے لال نہ ہو رہے ازا حضرت علیؑ پیچھو پہنے آپ کو ساتھ چھے جلدی آپ ساتھ چھے چھے کیا آپ ساتھ چھے علامہ بن احسیر جفری میں اس دلغاپتہ لکھے میرے پیرہ حضرت علیہ نے فرمائے میں موجود امت پاک پرغمبر نے میری موجود کی تندر فرمائے مروں اب آبادہ کے نئی سلیہ بھلنا صدیق نو آکھوں تے میرے مسلطے آوے لوگا نو نمات پڑھا رہے حضرت علیہ نے فرمائے جب پرغمبر نے میرے سامنے حضرت صدیق نو حکم دیتے میں نو پتہ لگے نبیدہ جانا شین صدیق ہے فیصلہ علیہ دا شاہ علیہ تو ابو بکر کو ہٹانے ہاں چاہاں کیوں نہیں ہٹایا صدیق نبیدہ نمبرتی آئے صدیق نبیدہ مسلطے آئے صدیق پاک پیغمبر نے انتقال دوبار پاہے تیرے نمبرتی اعلان کردہ رہے لوگوں کیسے ہور لوگ خلیبہ بڑھا میں ابو بکر راضی ہاں حضرت علیہ مجمعہ میں جو خراؤ کیا دے صدیق نبیدہ مسلطے کھڑا گے اندر ترینی بردہ دا امام بڑھا گے صدیق دا امامی تو صدیق دنیا دا امامی تو میں ابو بکر کو تغمن نہیں پہنے جو علیمن نہیں پہنے سچے حضرت عشان پیجے شادی کی تھی بی بی نار انہوں نے آجی رسیم زونل زونل جنڈی بول چھکے بول نیلہ کے بتا نہیں جو حضرت کے گھر شہزادہ پیدا تھا انہوں نے آئے علی اکبر ناؤ سمتے رہا دیو علی اکبر شہزادہ علی اکبر کا محل علی اکبر کا پنگھورا علی اکبر کا غم علی اکبر کا ماتم علی اکبر شہید کربلا عادرہ نے ہونا اتنے گال لسے نہیں اگلی گال لسے نہیں اگلی گال لسے نہیں ترینی بھی کنا سونا آبی شیخ عدداز گل میں ملہ در ٹائم ختم تھی گئے مہربانی کارمن و حضرت علی اکبر دانا سب سرا شیخ عدداز گل میں منتح اللہ مار حضرت علی اکبر اے حضرت ان سے اندھا بیٹا حضرت علی اکبر دی امہ دانا ہے بی بی لیلہ بی بی لیلہ دی امہ دانا ہے بی بی میمونہ بی بی میمونہ حضرت موامیہ دی بھیرے نارے تکبیر کونی ترے نارے دی چاست کوئی نہیں نارے تکبیر اللہ صحابہ 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 نارے تکبیر اللہ نماز نہیں پڑھ دے نماز نہیں پڑھ دے اچھا میں کوئی لگ دے توڑے تو کچھ اثر تھی گئے نماز شماعت ہم اللہ اللہ اگل سمجھیں نہیں یا نہیں سمجھیں نہیں اعلیت حسین اللہ سارا دین سارے کل ہوئے کہ نہیں اچھا سارے تبلیغی جماعت اللہ چلشل اللہ شود سر منوائی و دران پچھے اے اکیاد دیکھو ریونٹ ٹینڈ کرا آئین آدھا نہیں بولو تو ساہمد پورا لے کو پتا کوئی نہیں میں اچھا گوڑا ساں اے ٹینڈ کرا آئی میں نے پیر علی دی سنت ہے آہ اے میں کتاب لکھئے اے میری کتاب کنوانج توفہ ہے بہترین پڑھ سے امید ہے میرے حق کی دعا کرے سین انہیں آئے چہرہ کے اسلامی خد و خال نبی سینجا چہرہ مبارک کی میں ہا اے لی دا چہرہ کی میں ہا شاہ حسین دا کی میں سعید دا ہی مبارک کی میں ہی حضرت علی دا ہی سینجا پھری کھڑی مچھا مناؤ دا ہی ودھاؤ چہرہ دا مسلہ اکھی دا مسلہ سرم دا مسلہ دندے دا مسلہ مصواق دا مسلہ صفائی دا مسلہ عدی کتاب اور تینے بارے گولی دا مسلہ سرخی دا مسلہ پوڈر دا مسلہ میک اپ دا مسلہ بیوٹی پارلل کھولی پھین او مسلہ سارے مثل لکھے کھڑے ہیں سرم دا مسلہ میرے پیر علی دی سنت حضرت علی فرمائے نبی صحیح فرمائے جلے بندہ ناپاک تھی ہر والد تلے جنابت ہوں میں کے سرم دا نوال ہو سند نہ خطرہ راس آدائے تو راسی یہ سرم دا کئی سنت اگو تیتانہ نہ دے کئی سنت زور نال کچھ نہیں بلے نا باقی ٹوپی جائز ہے اچھا کئی عجیب مول بھی آئے ایک طور علاقے ہیں آدائے یہ توپی جو نماز نہیں کھن لا حول ولا قوة اللہ باللہ پگڑی پارلہ سنت ہے لیکن توپی علاق پارلہ مستقل نبی جی سنت ہے میں حوالے نکل کر رہی تھا ہاں البتہ اے بات ضرور ہے جلے گلے پگڑی پارل پگڑی دے تلے توپی ضرور ہوئے حضور صحیح فرمائے اے امتیازی شاہ نے مسلمان نے دی لیکن کلی توپی پارلہ اے بھی جائز ہے کلی توپی صحیح جات رہے توپی ہاں سرجے دی توپی گرمی دی توپی آپ استعمال فرمینے صحابہ جاں توپی ہاں عبداللہ بن مسعود دی توپی میرے پیر علی دی توپی حضرت جعفر دی توپی حضرت خالد بن ولید دی توپی در تذکرہ تک کتابیں بہت ہوا آیا کھڑے بہکی شریف جی موجود ہے کئی کتابیں جی موجود ہیں خالد بن ولید میدان جنگ دے اندر لڑ دے ودے لڑ دے ودے حضرت دی توپی ڈھائے گئی خالد بن ولید نے زورنا نارا مائرہ میری توپی میری توپی میری توپی میری توپی لوگیاں کیا حضرت خیر ہے کیا تھی گئے فرمائے میری توپی ڈھائے گئی یہ پہلے میری توپی تلاش کرو میں نہیں جنگ کریں گا دوست پڑے فکر مند تھا اتنا بڑا سپاہ سال آ رہے اگر پچھے ہٹ گیا حضرت یہ توپی ہے یہ تھا پرانے کپڑے دی توپی ہے اصلا سمجھے کوئی ودھیا توپی کوئی قیمتی توپی ہے کوئی ویرے جواہرات لگے سادی جی توپی ہے تھے جناب نسا کو پریشان کر لیتے حضرت خالد بن ولید جو آنسوں لگے لائے رو کے فرمائے دوستو گل کپڑے دی نہیں تھے گل توپی دی نہیں گل ہو رہے تھے گل قابل غورے میں حضرت طبید کٹھے حقی دے پاک پیغمبر سر مبارک دیوال اتارین صحابہ جنہ تقسیم کرنی تن نبید چندوال مبارک میرے حصے جنہ رہے میں اپنی توپی جنہ سی رہی کر جنہ جنہیں میدان جنت جانا یہ توپی پینا نبید والنی پر قدران فتح ملتی ہے اہا ہا ہا احمد پراریتہ کو کڑی کڑشہ سنا وہ ٹیم دہون کوئی نہیں ملاقات پہلی تو تھکا بیٹھائیں نماز دتے میں نماز کو دیر پیتھی نہیں ہے پیچھر نبی سچا نبید جماع ساری نبی سچا نبید اہل پہ سارے نبی سچا نبید ارشتہ علی سچا علی درشتہ حسن سچا حسن درشتہ حسین سچا حسین درشتہ زونل زونل حضرت امام حسین میں حضرت معاویہ دی بھانجلال شادی کی تھی حضرت امام حسین دی گھر پیٹا پیدا تھے حضرت علیہ پر حضرت علیہ پر دی امہ بی بی لیلہ بی بی لیلہ دی امہ دھلا بی بی میمونہ بی بی میمونہ حضرت معاویہ دی بھیڑے یعنی حضرت علیہ پر دیل سکی نانی ہے رب اللہ معاویہ دے گھر دے لالت کرے لے حضرت امام حسین دے حضرت علیہ پھری کو متھی لے لیز میں آدھا طوبہ کر استخبار کر اللہ کا انہیں معافی مانگ معاویہ دی بھی غلامی کر حسین دی بھی غلامی کر سچے زورنال باقی میں لگا گئے ساں میرے جامرد باز متتے کوئی بندائی میں چونٹ ہی آمارے تو ان سویہ دھری گال کر گئے معاویہ دیتا علی نال جنگ تھائی بڑا ہی وقت نہ بندے نا تیک اجابی غیرہ تاگئی ہے جنہ علی نال جنگ تھائی ہے آپ کٹ پہ چل دیں حضرت علی کنے سونا علی تو بیان فرما معاویہ دیبارے تیرہ کیا فیصلہ ہے فیصلہ علی آپ کرے سی سچے کے لئے خیل دینہ میرے پیر علی دیتا فیصلہ نحج البلغہ جلدوں نیچے جنہ علی نال جنگ تھا یہ فیصلہ حضرت علی کا رہeni سونا علی تُسا بیان فرماؤ معاویہ مسلمان نہیں ytyم کرے جنہ鐘 علیٰ تیگلگ مننا علی دیگل مننا علیٰ سچہ علی دیتا فیصلہ زورنال حضرت علی سچہ حضرت علی دیتا فرمان حضرت علی سچہ حضرت علی دیتا ارشاد حضرت انیس سچا حضرت انیس اگشتی آڈر مختلف امان دو پہ بھیجینن جنگ سفین دے پاک فیصلہ پہ لکھینن میرے پیر علی نے اطراف عالم دے اندر اپنا فرمان لکھ کے بھیجنی تا تاکہ لوگوں غلط فہمی نہ تھی بنیے کہ معاویہ نال تیری ساری لڑائی تھی ہائی او کو کفر اسلام دی لڑائی نہ ہائی ایک اجتہادی مسئلہ دے تیر رائے دا اختلاف تھی گیا بہت سمجھانی بھی ہے اسلام کفر دی لڑائی نہ ہائی نہ وہ منافقان نہ وہ مشرقان نہ وہ کافران کئی کتابیں نے قرب الاسنات اچھ موجود احتجاج اتبرسی اچھ موجود کئی کتابیں اندر موجود نحجل بلاغت اندر موجود میرے پیر علی نے اپنا گشتی آڈر لکھوایا اِلَّرْ تَقَيْلَا وَلْقَوْمِنَ عَلِشَّا مَسَتِ موسیقا صحیح مومن ہے مورت فیصلہ ہو گیا علیوی سچا تے معاویوی سچا تو ارہا اب باتے توری اما آپس لڑپو ون تو سا کہنے سات ریسو بولو اما دنال رل کے اب بے کو جوتی مرے سو حاسیانے بڑے ہو اللہ سمجھ اتا کرے بیو نبی معصوم لڑپو ان قرآن مجید ہی چھے حضرت موسیٰ نے حضرت حارون دی لڑائی تھی گئے حضرت موسیٰ نے اپنے بڑے بھرا دی نا ہی پگڑ گی تھی یبنہ ام لا تاخذ بلہیتی ولا براسی پیغمبر خدا دے بھائی جان کیا پیکرہنے ہو دشمن حسد پین چھوڑ دو نہ تو سا دسو انہیں جو کڑا سچا تھے کڑا جو تھا میرا پیارا کئی ولے غلط فہمی دی بنیاد انہیں اختلاف تھی دوہ بندے سچے ہونن علیوی سچا معاویوی سچا لیکن سچ سچے اصحا اہل سنت والجماعت ہے اصحا حضرت علیدہ بھی غلام ہیں حضرت معاویہ بھی غلام ہیں لیکن علیدہ جیتنا اچھا مقام ہے اصحا حضرت معاویہ کو علید مقام دن برابر نہ سمجھے لیں میرے نانا جیدے استاد اللہ مابد شکو لکھ نوی نے اپنی کتاب لکھے اگر حضرت معاویہ کو حضرت معاویہ ہمارے سرطاج ہیں اگر حضرت معاویہ کو حضرت علی کے ان صفے نعال میں جگہ مل جائے تو اپنے لئے شعادت سمجھیں اتا افراد تفریض کوئی نہیں اتا غباوت کوئی نہیں شکاوت کوئی نہیں اللہ تعالیٰ ساکو سہی سمجھ عطا کرے سجل آتے چلالی توفیق دے دیں حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے سارے صحابہ سچے مگر چار صحابہ پوری جماع صحابہ دے سردار ہیں سچے زور نال سارے صحابہ ملن خدیبیہ والی دے مقابلہ نہیں سارے ملن بدری صحابہ دے مقابلہ نہیں سارے ملن اشام و بشرا دے مقابلہ نہیں سارے ملن چار صحابہ سڈیق فاروق غنی علی نبید خلفائن انہیں دے مقابلہ نہیں پھر چارے ملن ابو بکر کے عمر دے مقابلہ نہیں لَا اَدْرِ مَا بَقَعِئِ فِيكُمْ صدیق عمر کی اقتداء سبت لازم ہائی اے عظیم درجے والے اے بھی سچے ساری دنیا مل لے تو میرے ابو پکر بھائی مقابلہ نہیں صدیق صدیق ہے آگو سچے ہر کئی کو من درجے درجے تمن افراد تفریط نہ فرما گل کو رالا ملا نہ کر گل کو صاف صاف واضح کر اثر روز علان وضح کرینے ہیں ولی 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 لی 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 علی علی نبی 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 خدا نہیں ہر کئی کو من درجے درجے تمن تنبیدی شریعت مطابق من مگی سارے بڑے تسلی کر ایسا علی دے غلام ہیں حسن دے غلام ہیں حسین دے غلام ہیں بلکہ زین اللہ بدین دے غلام ہیں محمد پاکر دے جعفر صادق دے غلام ہیں یہ میں بھی کتاب لکھئے ننا امام ابو حنیفہ اور علم حدیث سارا امام ابو حنیفہ امام محمد پاکر دے شاگر دے کشف الغمہ دے اندر علی بن عیسیٰ عربلی نے لکھے کہ حضرت ابو حنیفہ شاگر دے امام محمد پاکر دے جعفر صادق دے ساری فقہ یہ ہے میری فقہ ابو حنیفہ جمع کی یہ میری کتاب گھنون جو علماء ضرور گھنون جو طلباء ضرور کھنن ادن آئے امام ابو حنیفہ اور علم حدیث امام ابو حنیفہ نے امام محمد پاکر پر سبق پڑھے حضرت ابو حنیفہ نے حضرت انس کو لٹھے حضرت انس نے سوڑے پاک نبید عدیدار کی تے اللہ پاک پاری میری حاضری کو منظورت مقبول فرماوے میرے ساتھی کو لڑو چار بے رسائل ہوئے نہایت کیمتیاں اے جنازے دا مسئلہ انتنازے ورڑی بھار تُسنا دائیں بائی دے دکھڑے دانے ہو اے ہر مسلمان دے گھر دندر ہوئے بیائی دو مسئلے ورڑی سالہ امام دے پچھو کرات نہیں کرنی رفعہ جدین نہیں کرنا اُس دی کیا وجہے میں حدیث دے حوالے نقل کر لیتن اے آپ پڑھو بچھے کو پڑھاؤ خطبات ورڑی سالہ ان اندر خطبے ہیں جرے سارے علماء خطبے دے اندر صحابہ دنا نہیں لے لے غلط صحیحی جلدل انہ کو چہید ہے خطبے دے اندر صحابہ دنا ضرور لون اللہ پاک توری میری حاضری کو منظورت مقبول فرماوے جنہیں بنجے کو جلدی ہے تُسنا چلیے ونجو جرے بچوں میں انہیں وست دعا کرے سا تُسنا چلیے ونجو توری بابا دکان کو دے رہے گاہ کا اکھڑے نو تھا جرے بندے بچ سن انہیں وست دعا تھی سی تُسنا لوگو بے نیاز محمد النبی امی والا آلہی وآسحابہ اَذَلَكُلِّ مَا دُمِلَّكَ دَائِمًا عَبَدًا شوڑھا رابعہ نبیہ ملے راہتے چلا سوڑھا رابعہ صدیقہ ملے راہتے چلا سوڑھا رابعہ شہیدہ ملے راہتے چلا پیرا اللہ ولیہ غصہ قدبہ دے راہتے چلا اے اللہ اکم کرا جتے تُو راضی ترہ حبیب راضی اُس کم کلو بچا جتے تُو نہ راض ترہ حبیب نہ راض اے اللہ سارے انسارے اجتماع کو قبول چا فرما جتنے علماء کرام بیان فرما گئیں سب دے بیان کو قبول فرما جتنے سرن واسطے آئیں سب دے سرنہ قبول فرما حضرت مولانا محسن شاہ صحیف مدد ذلح میں کوئی بڑی خوشی تھا یہ افسور سے وقت نہ میں تفصیل نہیں بیان کر سکا اے میرے پیر علیدے میرے پیر علیدے بیٹے دنائے محسن اے میں پہلا بندہ لیٹھے ملکی جنڈنا محسن محسن ترکدن لیکن علید پتر دنائے محسن نہ محسن کیا نہ ہا علمائی کو زب کی دے کیا نہ ہا زور نال حضرت علیدے 18 بیٹے نائے دے تو گناہ لے تھے حضرت علیدے والے بیٹے دنائے حسن دوسرے بیٹے دنائے حسین تیچی سے بیٹے دنائے محسن حضرت علیدے چوتھے بیٹے دنائے ابو بکرے پنجھے دنائے عمرے کیجی محبتیں وینے دے اندر رحمہ و بینہم دا مستاکن اللہ ساکوینے دے نقش قدم تے چلا اے اللہ صحابہ اہل بیت دے غلامی نصیب فرما اے اللہ والیہ دنال سا کو محبت پیار اتا فرما اے اللہ جنہیں حضرات میں جلسہ کیتے احتمام کیتے خرچہ کیتے انہیں دے محنت کوشش کو قبول فرما اے اللہ جنہیں حضرات میں خدمت کی تھی انہیں دے خدمت کو قبول فرما جنہیں سورن واسطین سورنہ قبول فرما سب دے عقید عمل دی اصلاح فرما اے اللہ بیمارے کو شفاہ اتا فرما مریضے کو تندرس کی اتا فرما بے اولادے کا اولاد اتا فرما اے اللہ گمراہ کو ہدایت اتا فرما اے اللہ پورے شہر تے رحمت فرما سارے لوگوں کو ہدایت لے رے اے اللہ پورے ملک دے حفاظت فرما اے اللہ سارے ملک پاکستان کو امن پہ گہوارا پنا اے اللہ اس ملک دے اندر خلافت راشتہ ویسا جیسا نظام آون یہ ساکو ذریعے دے تا عورت قبول چا فرما اے اللہ حضرت شاہ صحیح دے خاندان دے جتنے بزرگ دنیا تو چلے گئے انہیں دے قبرے تے رحمت دے بارش ناظر فرما سارے اقابر مشایخ دے حال تے رحم فرما میرے نانا جی رحمت اللہ تعالیٰ اسی نوے سال دین دی محنت فرما گئے اے اللہ انہیں کو کروٹ کروٹ جنہ کے راحتہ نصیب فرما اور انہیں دے علمی فیض کو قیامت دی صبح تک جاری اور ساری فرما اے اللہ جتنے حضرات ہیں سب جو حاجتہ پورے فرما سب جو مشکلاتہ آسان فرما اور تمام حاضرین دے دینی دنیاوی مقاسد تکمیل فرما سونا رب آہ زندہ سارے خاندان دے انتے کلمت تیبہ ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا التواب الرحیم و سلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین آمین 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 برحمت کا یا اللہ